موسیقی 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 کی بات کو کہ دائی اور لسی کو استعمال کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پیاس کی شدت نہ ستائے اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹپ ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا کس شوک کے کومنٹ سیکشن میں جا کے آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے کہ اکسا کیا ہو رہا ہے آج کل رمضان میں کوئی خاص چیز ہو رہی ہے نہیں شاید رمضان میں کوئی خاص چیز نہیں ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کیسے آئل کیسے گزر گیا تو اپنے اپنے مصروفیات ہیں اپنے اپنے کام ہیں اپنے پھر روٹین ہیں کوئی خاص نئی چیز ابھی تک نہیں رمضان میں کی میں نے تو آپ بتائیے رمضان کے حوالے سے کیا آپ کی کیا روٹین ہے نئی کوئی چیز آپ نے ایک سٹور کی نہیں بھائی کوئی خاص روٹین نہیں ہے جو ایز یوزیل چل رہی ہوتی ہے روٹین وہی ہے اچھا لسنس میں آپ کو ایک اور بات بتا سلوں کہ آج بھی جو ریسیپی شیئر کرنے کی باری ہے وہ ہے اقصہ کی تو اقصہ آپ ہمارے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہیں جی بالکل آج کی جو ریسیپی بہت زبردست ریسیپی ہے اور انشاءاللہ میں شو کے آخر پر آپ لوگ اسے ضرور شیئر کروں گی تو تب ہی بتاؤں گی کہ وہ ریسیپی کیا ہے اور اس کو بنانا کیسے طریقے سے ہے تو جناب لسنرز مزیدار سی ریسیپی جاننے کے لیے آپ لوگ سنتے گا آخر تک اور ہم آگے پڑھتے ہیں اچھا آج میرے پاس بڑی مزیدار سی باتیں ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ تو اقصہ شروع کریں ہم اپنی باتیں بتانا لسنرز کو جی بالکل چلیں بڑے مزیدار سا جو پہلا فیکٹ ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں لسنرز کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جو گوگل پر جا کے چیزیں سرچ کرتے ہیں ایک تو گوگل اٹسلو ایک سرچ انجن ہے ٹھیک ہے یہ تو معلومات سب کو ہی ہوگی پھر ہم ایک ویب سائٹ یوز کرتے ہیں وکی پیڈیا کی تو وکی پیڈیا بھی ایک بہت وسیع معلوماتی زخیرہ ہے اور اس سے ریلیٹیڈ میرے پاس ایک انفرمیشن ہے کہ اس وکی پیڈیا کو آپ کو پتا ہے کہ انسان نہیں چلا رہے ریبورٹ چلا رہے ہیں سن کے حیرانگی ہو رہی ہے بالکل بات کچھ یوں ہے کہ 2468 ریبورٹ ہوتے ہیں جو کہ مور دین 52 ملین انگلیش پیجز رن کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی جو ڈیٹا ہمیں سامنے آ رہا ہوتا ہے وکی پیڈیا کی پیج پہ وہ ریبورٹس کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ سپیلنگ مستیکس ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنا جو سٹائل صحیح نہیں ہوتا ان کو سٹائل کو دوبارہ بنانا کریٹ کرنا نیا پیج کرنا اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ یہ ریبورٹ کر رہے ہوتے ہیں مور دین 52 ملین مینز کے 5 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ پیجز اس ویب سائٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو شخص بھی پروگرامنگ کی کچھ معلومات رکھتا ہے تو وہ یہ ریبورٹس بنا سکتا ہے وکی پیڈیا کے لیے لیکن ایک شرط ہے وکی پیڈیا والوں کی ان پیجز کو ان کے اپنے جو ریبورٹس ہیں وہ اپروف کریں گے تو وہ لائف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بڑی مزیدار سی معلومات تھی کہ ہم سمجھنے کے جو بھی ویب پیج رن ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک ہیومن سورس کر رہی ہوتی ہے اصل میں دیکھا جائے تو ریبورٹس بھی ہیومن سورس ہیں لیکن مطلب ڈائریکٹلی ہیومن سورس نہیں ہوتے اویسی بات ہے کہ ریبورٹس کو بھی تو پروگرامنگ جو ہوتی ہے وہ انسان نہیں کی ہوتی ہے تو اکسا آپ کے باس کیا معلومات تھی وہ ذرا شیئر کیجئے ہمارے لسنرس کے ساتھ جی شایان تو میرے پاس دو مزیدار کی سنگھ کی معلومات ہیں ایک تو کھانے پینے سے ریلیٹڈ اور دوسری جو ہے وہ بھی میں نے تو بولا تھا کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کے والے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کھانے پینے کی طرف چلے گئی ہے ہاں نا وہ ایپل جو ہوتا ہے ایپل کمپنی وہ ہم ایپل کھاتے ہیں ایپل کمپنی کی بارے میں بات کر رہی ہیں جی 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 جو ہمارے ایپل فونز جو ہمارے ایپل فونز ہیں یہ پہلے ایپل کی شیپ میں بنتے تھے اور یہ سلائیڈر فونز ہوا کرتے تھے واو یہ تو بڑے مزیدار سی انفرمیشن ہے جو کہ یقینا لسنرس کو پسند آئے گی اور دوسری انفرمیشن کیا آپ کے پاس اور جو دوسری معلومات ہیں بڑی مزیدار سی وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم پنٹو میں سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ویب سائٹ سے پہلے www اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو فل فارم ہے وہ ہے ورلڈ وائٹ ویب تو جو ورلڈ وائٹ ویب ہے وہ 1989 میں ایجاد ہوا تھا جو ٹیم برنرلی نے ایجاد کیا تھا یہ ایک برطانوی سائزدان تھا جو کہ سرن سی ای آر این develop ہونے مزید دو سال لگے تھے اور اس کا جو پہلا ویب پیج ہے وہ 1991 میں لائف ہوا تھا جو آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے very good یہ بڑی مزیدار سی آپ نے سرچ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں آپ بھی آج کل پڑھا پڑھنے لگ رہی ہیں نا جی بلکل آپ نے ٹھکھا دیا ہے چلے مہربانی آپ نے اس قابل سمجھا مجھا اور میری بات نے عمل کیا تو لسنس آپ بھی اسی طریقے سے مختلف معلومات سرچ کرتے رہا کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیا کریں ہمارے کومنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں کومنٹ کیا کریں اچھا اب اکسہ ہی مجھے بتائیں کہ ہمارا جو آج کا کریکٹر ہے وہ کیا ہے شایان آج کا جو کریکٹر ہے مجھے تو سوچ سوچ کے ہسی بھی آ رہے اور تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہے کیا کسی جن بوت کو بلا لیے گیا ہری نہیں شایان میں نے اس کو بلایا ہے جو کہ رمضان میں بند ہوتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے شو میں آنے کے رازی ہو گیا اچھا مطلب کوئی سپیشل کوئی جیل سے کوئی مجرم بلا لیے گیا نہیں دیکھیں رمضان میں کون بند ہوتا ہے یر رمضان میں تو سنا ہے کہ شیطان بند ہو جاتا ہے تو جی ہم نے شیطان کو ہی بلایا ہم نے شو میں بڑی حیردالی بات ہے ہے نا تو ٹھیک ہے اکسا پھر ہم اپنے گیس کو بلاتے ہیں السلام علیکم کیسے ہو مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے میں نے آپ کو میں نے کیا میں آپ کو یہاں پر کسی تفریق کیلئے تھوڑی بلایا ہے آپ سے باتیں کیلئے بلایا ہے میں کون سی دعوت کھانے کے لیے آیا ہوں مجھے بلایا تمہیں آ گیا اچھا یہ پتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے ٹیم بکٹو اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ رمضان میں بند ہوتے ہیں تو پھر آپ کیسے مسلس کرتے ہیں لہا ہے آئی 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 آئم حالی ڈیز چٹیوں پہ ہوں ریسٹ پہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا میں کھلا ہوں یا بند ہوں میں تو ریسٹ پہ ہوں کام چلتا رہتا ہے میرے چیلے کام کر رہے ہیں پورا سال محنت کر کے اپنے چیلوں کو تیار کرتا ہوں ٹریننگ دیتا ہوں تاکہ وہ اس ایک مہینے میں اپنا پورا کام کریں ہر جگہ پیل جاتے ہیں اور اپنا پورا پورا کام کر رہے ہیں سب اپنی ڈیوٹی پہ ہیں میں تو ریسٹ پہ ہوں یہ کیا بات کرتی کہ آپ کھلے ہوئے ہوں بند ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پھر یہ بتائیں کہ لوگوں کو تنگ کیوں کرتے ہیں ستاتے کیوں ہیں آپ یہی سمجھتے ہو میں ستاتا ہوں میں کسی کو نہیں ستاتا کسی کو نہیں تنگ کرتا لوگ تو خود اپنا کام کرتے ہیں میں نے کسی کو کچھ کیا کہنا ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو ستاتے نہیں ہیں آپ تو ہر ایک کام میں ٹانگڑ آتے ہیں اس کو پھٹکاتے ہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں دوست میں اپنا کام تھوڑا کرتا ہوں لوگ اپنا کام خود زیادہ کر لیتے ہیں اپنا خود اپنے اندر برائیاں اندر لے آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں میں بلتا ہوں جھوٹ بولو پیمانی کرتے ہیں میرا پیری کرتے ہیں وزن کم دولتے ہیں میں نہیں بلتا یہ خود کرتے ہیں چلو مان لیا میں بہک آتا ہوں لیکن انسان کے اندر دماغ نہیں ہے کیا وہ میرے بہک آوے میں کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے میں بہک آتا ہوں لیکن سارے غلط الٹے سیدھے کام تو وہ خود کرتے ہیں گمیرے پیروکار کیوں بنتے ہیں ان کا نفس ان کو اس کام کے لیے تغیب دیتا ہے نا ان کا اپنا نفس کا قصور ہے میرا قصور تو نہیں ہے کیا سمجھے اچھا یہ بتائیے کہ آپ رہتے کدھر ہیں یہ پوچھو میں کہاں نہیں رہتا میں ہر کہیں رہتا ہوں ہر کہیں جہاں جہاں پر بیمانی ہوتی ہے جہاں جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کے ساتھ ذرن کیا جاتا ہے میں ہر بزاروں میں ہوتا ہوں میں لوگوں کے دماغ میں دل میں لوگوں کے خون میں گھومتا ہوں اندر رگوں کے اندر میں ہر کہیں ہوتا ہوں دیکھو جب ریلوے سیشن پر ٹکٹ نہیں مل رہا ہوتا کلی کے بعد جاتے ہونا بلیک میں لینے کے لیے مزدگ کلی کے بعد ہوتا ہوں سرکاری دفتروں میں ہوتا ہوں پرائیوٹ دفتروں میں ہوتا ہوں مسٹر شایان جب میں نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہوتی ہے نا ویڈیو گیم میں گز جاتا ہوں انٹرنیٹ پہ چلا جاتا ہوں اور انجائی کرواتا ہوں پبلک کو ٹائمز آیا کرواتا ہوں بے گھوکو بن جاتے ہیں سبک سب لوگ سب مجھ میں نہیں آتی ہوں تو ارے بھائی میں ہر گئی ہوتا ہوں کہاں پہ میں نہیں ہوتا جہاں پر مجھے سب لوگ ڈعویٹ دیتے ہیں میں وہیں پٹا فٹ پہنچ جاتا ہوں اچھا بھائی میرے بھی بچے مجھے بلا رہے ہیں وہ دانس ہو گیا ہے میں ان کے بعد جا رہا ہوں اپنا خیال لگنا بلا لینا مجھے جب زرچ پڑے تو آ جاؤں گا اکسہ یہ تو بہت سیریس باتیں کر کے چلے گئے اور واقعی میں انہوں نے جنجوڑ دیا ہے لسنرز ہمارا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کی دلہ داری کریں لیکن یہ وہ حقائق تھے جو کہ ہم چاہتے تھے کہ آپ تک ہم پہنچائیں اور ہم ان برائیوں سے بچ سکیں تو ضرور ان چیزوں پر عمل کیجئے گا جہاں پہ آپ سمجھیں کہ شیطان کے قابو میں آ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ فوراں اس کی گرف سے نکلنا ہے اور تمام برائیوں کو ترک کرتے ہوئے اپنے اچھائیوں کی طرف بڑھنا ہے نہ اپنے جھوٹ بولنا ہے نہ اپنے کامشوری کرنی ہے مطلب جتنی بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں ایک انسان کے اندر جو بری عادتیں ہیں ہم بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جو باتیں ہم کام خود کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یہ کہ جی شیطان نے بیکا دیا اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمارے پاس اختیار دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنا بھی سکتے ہیں اور ہر چیز کو ترک بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بری چیزوں کو ترک کریں اور اچھائیوں کو اپنائیں اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارا تقریباً اختصام ہونے جا رہا ہے شو تو میں اکسا سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہماری آج کی ریسپی ہے وہ اپنے لسنرس کے ساتھ شیئر کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے شو کو وائنٹ اپ کریں جی اکسا جی تو میں آج آپ لوگوں سے ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بادام کا شربت ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے اس میں استعمال ہونے والے عجزہ بتاتی ہوں سوپاؤ دیسی بادام پانچ گلاس پانی پچیس سے تیس ادر چھوٹی لائچی تین کیلو چھینی بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بادام اُبال لینے ہیں اور ان کی چھلکیں اتار لینے پھر آپ نے بادام اور الائچی کو برائن کر لینا ہے پانچ گلاس پانی کے ساتھ اور اس میٹریل کو آپ نے مخمل کے کپڑے کے ساتھ پتیلے میں نچوڑ لینا ہے جس میں آپ نے چینی ڈالی ہے اب آپ نے اس تمام میٹریل کو اچھے طریقے سے دھیمی آج پر پکا لینا ہے جب تک کہ وہ شیرہ نہ بن جائے اس کے بعد اب آپ اس کو باٹلز میں شفٹ کر لیں اور تھنڈے پانی کے ساتھ انجوائی کریں ہم اقصہ بڑے مزرار سا آپ نے بادام کا شربت بدانا بتا دیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ لسنرز کو بہت مزا آئے گا اسی کے ساتھ آپ اپنے شو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے لسنرز اور جاتے جاتے آپ کو سناتے جاتے ہیں ایک آر فرنا کلام انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے شو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیالہ کیے گا کسی کا دل بند دکھائیے گا کیونکہ دل میں رب رہتا ہے اور رب کے گھر کو توڑنا نہیں چاہیے تو کسی کے دل کو بند دکھائیے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارتے رہیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں اللہ حافظ بھی امان اللہ جی لسنرز تو میں بھی چاہتی ہوں آپ سے اجازت اور آپ سے اگلے شو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سلام لاکوں سلام لاکوں سلام لاکوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکوں سلام شماعِ بز پہ ہدایت پہ لاکوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام شہرِ یارِ ارم تاجدارِ حرم نوبہ ہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام ارشتہ فرش ہے جس کے زیرِ نگین ارشتہ فرش ہے جس کے زیرِ نگین اس کی کہہ ریاست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مہرِ چرخِ نابوت پہ روشن درو مہرِ چرخِ نابوت پہ روشن درو مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام 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 اجزانہ دوسر قبول